پرانی سے پرانی نامردی شیگر پتن ٹھیلہ پن کی سمسیہ کو جڑ سے ٹھیک کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی پارفول بسمو یکت نسخہ بتانے والا ہوں جس میں کی سون بسم ڈالی جائے گی کستوری، امبر، کسر، چاندی بسم، لو بسم، ابرک بسم، اطل شکتی داتا یوگ، صد مکردوج، شد کچلا ایسے ہی بہت پارفول چیزیں ڈال کر یہ فورمولا تیار کیا جاتا ہے اس کی پان کے پتوں کے رس میں رگڑائی کی جاتی ہے اور پھر یہ فورمولا تیار ہو جاتا ہے تو اس فورمولے کو کیسے تیار کرنا ہے، کیا کیا چیزیں لینی ہیں، کیسے کیسے بنانا ہے، کیا کیا پرہیج رہیں گے کن لوگوں نے اس فورمولے کو یوز کرنا ہے، کیا کیا بینیفیٹس رہیں گے سب کچھ اے ٹو جیڈ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا ہاں جی دوستو تو یہ سم اگلی چاہیے ہوگی ہمیں کینٹنوس کا ٹوپنڈ زیرو کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلی چیز ہے امبر ٹھیک ہے یہ میں لے رہا ہوں چار گرام آپ ایک ایک گرام کے جو کونٹیٹی میں لے سکتے ہو آپ کو کتنی کتنی کونٹیٹی میں لینا ہے وہ آپ کو لیسٹ پروائیڈ ہو جائے گی تو امبر میں لے رہا ہوں چار گرام اس کے بعد کستوری اوریجنل کستوری یہ بھی چاہیے دیکھئے سو پرسنٹ اوریجنل کستوری آپ کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی یہ پچاس ساٹھ پرسنٹ اوریجنل کستوری ہے تو اتنی بھی ہو تو بھی کافی ہے ٹھیک ہے تو کستوری آپ نے لے نی ہے چار گرام اس کے بعد ہمارے پاس کیسر ٹھیک ہے اچھی کوالٹی کی کیسر ہونی چاہیے یہ بھی چار گرام پھر ہمارے پاس ہے سوان بسم یہ توتپو پیشور کی پریمیم کالٹی کی سوان بسم ہے ٹھیک ہے یہ بھی چار گرام لینی ہے ٹھیک ہے ایک گرام کی توتپو پیشور کی میں نے لی ہوئی ہے ایک گرام کی ڈابور کی اور دو گرام کی شرمائیو کی ٹھیک ہے تو اچھی برینڈ کی آپ نے سوان بسم یوز کرنی ہے جو میں یوز کر رہا ہوں نا ان سے یا تو اسی کمپنی کی لے لیں اور بیتنات اور شرمائیو ایک ہی کمپنی ہے ٹھیک ہے تو ان چار کمپنیوں میں سے آپ کسی بھی کمپنی کی لے لیں پانچوے نمبر پر آپ جو انجا کمپنی کی ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پر میں نے ڈالا ہوا ہے ابرک بسم، لو بسم، عطل شکتی داتا یوگ اور ونگ بسم ٹھیک ہے تو یہ ونگ بسم ہے یہ اپنے کالے کالر کی لینی ہے چار گرام فولاد بسم اسے عطل شکتی داتا یوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیتنا تھا کیا اگر لیتے ہو تو عطل شکتی داتا یوگ کے نام سے آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے شرمائیو کمپنی سے فولاد بسم کے نام سے بناتی ہے تو یہ آپ نے چار گرام لینی ہے اس کے بعد جو ابرک بسم ہے ست پوٹی اور لو بسم ست پوٹی دونوں چیزیں چار چار گرام اس کے بعد یہ ہے سیدھ مکردواج ٹھیک ہے سیدھ مکردواج آپ نے اچھی کمپنی کے لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے سولے گرام اس کے بعد روپے بسم جسے چاندی بسم بھی کہتی ہے یہ ہم نے لینی ہے چار گرام یہ میں بڑی پیکنگ میں اس لیے لاکہ رکھتا ہوں کیونکہ ایسے سستی پڑتی ہے تو اوورال جو نسکہ ہے وہ زیادہ کوشٹلی نہیں بنتا ٹھیک ہے اس لیے میں بڑی پیکنگ میں میں رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے بیم سینی کپور یہ سولے گرام اس میں ڈالا ہوا ہے میں نے جویتری جیفل اور دالچینی اور اکرکرا ایرانی یہ سبھی چیزیں چار چار گرام لینی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے شد کچلا شد کچلا میں لے رہا ہوں دو گرام ٹھیک ہے تو یہ لیسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے اتنی کونٹیٹی میں آپ کو سامگری لے کر آنی ہے یہ اس نسکے کی پرائز ہے اور یہ کچھ ٹپس ہے جو کہ آپ کو فولو کرنی ہے نسکہ لیتے سمیں اور اب میں آپ کو یہ سبھی چیزیں جو ہے لائیب بنا کر دکھاؤں گا یہ ہماری جو کھرل والی مشین ہے ٹھیک ہے میں نے بنوائی ہے ویڈیو بھی میں نے ڈالی تھی لائیب جب کیا تھا تو اس میں سب سے پہلے ہم جو صد مکرد وجہ ہے اس کی کھرل کریں گے اکیلی کی صد مکرد وجہ اکیلی کی کھرل کرنی ہے کم سے کم چار پانچ گھنٹے کیونکہ اس کی جو چمک ہمیں دور کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے صد مکرد وجہ چمکیلی ہوتی ہے اس میں پارہ ہوتا ہے تو اس کی چمک پہلے دور کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اسے جو باقی سامگری ہے وہ ڈالی جاتی ہے تو صد مکرد وجہ اکیلی کی چار پانچ گھنٹے رگڑائی چلے گی اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ صد مکرد وجہ جب ایسا ہو جائے تو مطلب ہمارا صد مکرد وجہ ریڈی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا بیمسینی کپور ہے ٹھیک ہے اس کی اسی خرل میں آپ نے ڈال دینا بیمسینی کپور کو اور بیمسینی کپور کی بھی ایسے ہی خرل چلے گی کم سے کم چار پانچ گھنٹے تو یہ بیمسینی کپور ہے اب میں اسے خرل میں ڈالنے لگا ہوں تو بیمسینی کپور کو میں نے خرل میں ڈال دیا ہے اب اسے میں تھوڑا کوٹ لوں گا اور اس کے بعد ہم خرل کو سٹارڈ کر دیں گے خرل مشین کو اور اسی طرح ایسے اس کی کیلی بیمسینی کپور کی چار پانچ گھنٹوں تک ہم نے رگڑائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو باقی سمگری ہوگی وہ ڈال دیں گے تو بیمسینی کپور کی اور صد مکرد وجہ کی خرل ہو چکی ہے اب میں آپ کو باقی سمگری دکھاتا ہوں لائیو دکھاؤں گا ایک ایک چیز ڈال کر دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے جو ہمارا جیفل جوویتری دالچینی اور اکرکرا ایرانی کا جو مکشئر ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس شد کچلا ہے ٹھیک ہے یہ ڈالا جائے گا جو امبر ہے اسے ہم تھوڑا کوٹ کر ڈالیں گے لاسٹ میں اور یہ کستوری ہے چار گرام ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس باقی جو ونگ بسم لو بسم عطل شکتی داتا یوگ عبرق بسم یہ چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں اس میں میں ڈالنے والوں ہمارا اس کے بعد جو سون بسم ہے وہ میں آپ کو ایک ایک کر سب ہی ڈال کر دکھاؤں گا تو ویڈیو کو میں تھوڑا فاسٹ فورورڈ کروں گا کیونکہ سپیڈ کم تیز کر دوں گا کیونکہ ویڈیو کافی لیکن میں آپ کو امیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز سمجھ میں آئے کہ یہ نسخہ آپ نے لینا ہے کن لوگوں کے لیے یہ نسخہ بنا ہوا ہے کن کن کو لینا چاہیے کیا کیا اس کے بینیفیٹس ہیں کیا کیا اس کے پریج رہیں گے نسخہ لیتے سمیں تو یہ میں سون بسم ڈال رہا ہوں جو شرمائیو کمپنی کی ہے وہ میں نے باہر نکال لی ہے جو اندر کی پیکنگ ہوتی ہے اب یہ توتھ پا پیشور کی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ٹوٹل یہ آٹھ پیکنگ ہے پانسو پانسو ایم جی کی سون بسم ہے تو ٹوٹل یہ چار گرام سون بسم بن جائے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ڈالر کی شرمائیو کی اور توتھ پا پیشور کی یہ سون بسم تینوں ہی دیکھنے میں سیم ہے مطب جیسے اوریجنل سوننا ہوتا ہے نا ویسے ہی آپ کو دیکھیں گی اور جو باقی کچھ برینڈ بناتی ہے انجا کمپنی ان کی تھوڑی الگ ہوتی ہے اور جو تنوانتری بناتی ہے ان کی بھی الگ ہوتی ہے تو ہے تو یہ تھوڑی کوشٹلی جیسے آٹھ ہے یار کی پڑتی ہے ایک گرام ابھی تو اور بھی زیادہ کوشٹلی ہو چکی ہے لیکن اس وقت کی میں نے تو ان کے پرائز جو ہے دس گیارہ ہیار پر گرام کے حساب سے ہو چکے ہیں تو اب تو کافی کوشٹلی ہو چکی ہے تو سب سے زیادہ کوشٹلی ہے تو پر بیشور کی آراؤنڈ بارہ ہیار کے قریب جاتی ہے گرام پندرہ ہیار پرنٹ ہے اور کچھ لیس وغیرہ ڈال کر اتنے کی بڑھ دیا بارہ یار پر گرام کے حساب سے تو کافی کوشٹلی ہو چکی ہے سون بسم تو دوستو ورڈ سیپ جو میرا نمبر ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے ڈسکرپشن باکس بھی چیک کر لیے کریں کیونکہ ورڈ سیپ نمبر کے علاوہ جو میرا ایک ورڈ سیپ گروپ ہے اسے بھی آپ جرور جوائن کر لیں تاکہ آپ کو جو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی ویڈیو کے ریلیٹڈ چینل کے ریلیٹڈ اور ورڈ سیپ گروپ بھی جوائن کر لیں ٹیلی گرام کا بھی جوائن کر لیں اور ریلیو میں انسٹا گرام پر ڈالتا رہتا ہوں انسٹا گرام میری آئی ڈی نیتیش کمبوش پنجابی سوان بسم ہم نے آٹ پیکنگ پانسو پانسو امجی کی ڈال دی ہیں ٹوٹل چار گرام اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے روپ بسم جسے چاندی بسم کہتے ہیں چاندی بسم بھی ڈال دی ہے اب دوسری طرف جو ہماری بھیم سین کپور ہے اس کی رگڑائی ہو چکی ہے کمپلیٹ ہو چک ہے یہ میں امبر کو تھوڑا کوٹ کر ڈال رہا ہوں تو باقی جو کیسر ہے ٹھیک ہے کیسر کو تھوڑا دوپ لگوا کر اسے تھوڑا کوٹ کر وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو باقی ہماری سم اگری ہے جس میں سب بس میں ڈال ہوئی ہیں سونا بسم اور ونگ بسم جو بھی باقی سم اگری کستور وغیرہ وہ ڈال دیں گے اور اس کی سوکھی رگڑائی کریں گے سوکھی رگڑائی اس کی چلے گی کم سے کم آدھا گھنٹا میں اس کی اگھنٹا رگڑائی کرنے والا ہوں کیونکہ میرے پاس جو خرل والی مشین ہے میں تو چاہیے جتنی مرجی کر سکتا ہوں مجھے تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی سو ہی کام ہے جو مشین نہیں کر دی تو تو ایک گھنٹا سوکی رگڑائی چلے گی اس کے بعد اس میں پان کے پتوں کا رس نکال دیا ہے اور اسے ہم ایڈ کریں گے اور خرل کریں گے تو پرسیس کافی لمبا ہے کیونکہ اس میں 20 گھنٹوں کی خرل ہوگی میں حالا کہ 25-30 گھنٹے کروں گا لیکن اگر آپ نسخہ خود بنا رہے ہو تو کم سے کم آپ نے 15 گھنٹے تک خرل کرنی ہے پان کے پتوں کے رس میں جیسے جیسے پان کے پتوں کا رس سوکتا جائے گا تو آپ نے تھوڑا اور ڈال دینا ہے پھر اور خرل کرنی ہے پھر جب اور سوک جائے تو پھر چار پانچ دن آپ نے لگانا ہے مطلب آپ دن میں چار پانچ گھنٹے خرل کر لیں اور ٹوٹل آپ نے 15 سے 20 گھنٹوں تک اس کی خرل کرنی ہے اس کے بعد اس جو مارا سوک جائے گا سوک انے کے بعد جب یہ لگے گولی بنانے لائک ہو گیا تو آپ اس کی 125 130 150 کے اس کی گولیاں بنا لیں مطلب 125 150 کے درمیان اس کی گولیاں بنا لیں اور یہ آپ کا جو فورمولا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے تقریبا خرل کرتے ہوئے دو تین گھنٹے ہو چکے ہیں جیسے جیسے اس کی خرل بڑھے گی تو آپ دیکھیں بارے تیرے گھنٹے تک خرل ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مکھن ہوتا ملائی ہوتی ہے تو یہ تو ایسی چلتی رہے گی خرل اب میں آپ کو فائدے ہیں وہ بتانے والا ہوں کس ٹریٹمنٹ کے فائدے رہیں گے اگر آپ اسے لیتے ہو اور کن لوگوں کو اس فورمولے کو نہیں لینا چاہیے اور بڑا فائدہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو پرانی نہ مردی ہے کافی دوا کھا چکے ہیں بہت طرح کی دوا یوز کر چکے ہیں لیکن پھر بھی جو نہ مردی ہے ٹیلہ پن کی چاہے سمس ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو تیار کیا گیا تو پرانے سے پرانا شیگر پتن کی سمس پرانی سے پرانی ٹیلہ پن کی سمس میں یہ فورمولہ بہت ہی بہت ہی بیسٹ کام کرتا ہے دوسرا جن کو زیادہ ہست میتھن کی وجہ سے کوئی بھی دکھت ہے چاہے ٹیلہ پن کی دکھت ہے چاہے تیجی سے انکریز کرے گا جو موٹیلیٹی ریٹ ہے اسے بھی انکریز کرے گا جو سپرم ڈیٹ ہو چکے ہیں ان کو کم کرے گا اور ایکٹیو سپرم کو بڑھائے گا تو اوور اور ہر طرح کی ویکنس پر کام کرتا ہے یہ فورمولہ زیادہ ویکنس کی وجہ سے کیا آجاتی ہے اور زیادہ ویکنس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے اندر کو تس چکی ہیں فیس ایک دم سے نچڑ چکا ہے جیسے پورا نہ ڈل ہو چک ہے فیس کی گلو نہیں رہی تو ان کے لئے فورمولہ بہت ہی بڑی فورمولہ ہے کیونکہ اس میں جو سونہ ہے اور کرنے کی اچھا ہی نہیں ہوتی ان کے لئے یہ فورمولہ بہت ہی بڑی فورمولہ ہے اور جن کو انٹر کو کرتے کرتے ہی سیکس کرتے کرتے ہی لنگ میں ٹیلہ پن آ جاتا ہے جن کو ڈائیپٹیس کی وجہ سے سیکس پر اور ساتھ ساتھ ڈپریشن کی سمجھ ہے گصہ بہت جلدی آ جاتا چڑچڑا پن رہتا دل اور دماغ کی کمزوری ہے ڈر سا بنا رہتا ہے ان کے لئے یہ فورمولہ بہت ہی بڑی فورمولہ ہے ہڈیوں کو یہ طاقت دیتا ہے جن کی مسل یا ہڈیاں ویک کھو چکی ہیں کیلشم کی کمی کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ فورمولہ بہت بڑی کام کرتا ہے اور تو اس کے فائدے تو دوستو کافی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سیکسول پرورم کو چھوڑنے اور باقی جو انگ ہے وہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤ تو یہ نسکہ ہمارے جن کو مند مند سا بخار بنا رہتا ہے ٹائفلڈ کی وجہ سے ویکنس آگئی ہے اور جن کو ٹیوبر کلوسیس کی وجہ سے خانسی جو کام بہت رہتا یا ٹیوبر کلوسیس کی سمسی بھی ہے تو ان کے لئے یہ فورمولہ بہت بڑی کام کرے گا ٹھیک جو بار بار جن کو ایمیونٹی بہت ویک ہو چکی ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑی بھی ٹھنڈ لگ جائے تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ فورمولہ رام بان فورمولہ ہے باکہ اس کے فائدے وہ سیکسول برورم میں ہی ہیں پرانی سے پرانی نامردی کو جڑ سے ٹھیک کرتا ہے اور اگر آپ اس فورمولے کو دو منس یا تین منس لے لیتے ہو تو آپ کی سمسیہ چلی جائیں گی دوسرا آپ کو 10-15 سال تک کوئی بھی سیکسول سمسیہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرجی کھائیں پی جو ایش کریں اور آپ کی جیسے ایک نورمل پرسن کو جینی چاہیے ہیلتھی رہنا چاہیے تو اگر آپ ایسا جیتے ہو تو آپ کی 15 سال تک آپ کو کوئی بھی اور دوہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو بینیفیٹس تو میں نے آپ کو تقریبا سب ہی گنائی دی ہیں اب بات کرتے ہیں کی کن لوگوں نے اس فورمولے کو نہیں لی اس کے بعد اس سے کھانے کا طریقہ کیا رہے گا تو جن لوگوں کو تات کی سمسیہ تات روک جسے ہم سپرماتوریا کہتے ہیں یا سوپندوش کی سمسیہ مطلب نائٹ فور کی سمسیہ ویٹ ٹریم جسے ہم کہتے ہیں اور یا پھر چپ چپ پانے کی سمسیہ تو یہ تینوں سمسیہ جس بھی بندے کو ہے وہ اس فورمولے کو ڈائریکٹ لی نہ لے سب سے پہلے وہ اپنی ان سمسیہ کو ٹھیک کر لیں اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کی جو لنک ہے آپ کو نسخے کی لنک اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے جن کو گرمی کی سمسیہ جن کی پت بڑی ہوئی ہے گرمی کی سمسیہ پیٹ میں جلن رہتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے پشاپ پیلا آتا پشاپ کے ساتھ جلن ہوتی ہے جن کو یہ سمٹمز ہیں وہ پہلے اپنی گرمی کا علاج کر لیں گرمی کا علاج کی کی جاتا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو جن کو یہ سمسیہ ہیں وہ اس فورمولے کو ڈیریکٹ لی نہ لیں سب سے پہلے وہ اپنی ان سمسیہوں کو ٹھیک کر لیں تو اس فورمولے کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گولی آپ نے صبح لینی ملائی کے ساتھ جیسے ایک چمچ ملائی لیں اس کے اوپر گولی رکھ لیں اور کھا جائیں اور اوپر دودھ پی جائیں ٹھیک ہے آپ گلکند گلکند کے ساتھ بھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب